اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے میرے بہن بھائی سب کی ٹاکھ ہیں جی آج کی اچھی بات کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں آپ نے بچوں پر تھوڑا توجہ کیا کرے کیونکہ آج کل کا محول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بچوں کا حامی و ناصر ہیں اور بچیوں تو ہماری گھر میں ہوتی ہیں وہ تو ماں باپ کی نظروں میں ہوتی ہیں لیکن جو کچھ بچے ہیں جو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تیرہ سال سے اوپر اوپر یا بارہ دس بارہ سال سے ابھی تو جو چھوٹے لڑکے ہیں وہ گھر سے نکل جاتے ہیں ان کی سوسائٹی بہت گندی آج کل ہو رہی ہے آج کل کے بچے فون پکڑے ہوتے ہیں بچوں نے بڑے بڑے فون پکڑے ہوتے ہیں ماں باپ نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھے فونوں کو لیکن کچھ بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں فون ہوتے ہیں گلی محلوں میں بیٹھنے والے لڑکے اور ان کو دیکھا کریں اپنے بچوں کو ذرا کنٹرول کیا کریں آج کل کی حالات اچھے نہیں ہیں سوسائٹیاں اچھی نہیں میرے کچھ پڑھنے والے لڑکے بھی ہیں کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں جو محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آتا جاتا ہے تو بات کر دیتے ہیں ایسی اچھی بات نہیں ہوتی سب کی بہنیں برابر ہوتی ہیں سب کی ماں برابر ہوتی ہیں یہ بری بات ہے اپنے بچوں کو تھوڑا روکا کریں ان پر توجہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو یہ ایسی باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بات کر جانے یا کھڑے ہوں کوئی گزر رہا ہے بہن گزر رہی ہے کوئی ماں کی عمر کی گزر رہی ہے کوئی بہن کی باجی کی عمر کی گزر رہی ہے اس کو بات کرنا یہ شیطانی عمل ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر ہزاروں کروڑوں مرتبہ لانت فرمائی ہے یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں یہ ہوتن کرنا غلط بات کرنا کسی کی ماں کو بہن کو بات کرنا یہ بہت گندی بات ہوتی ہے میری بہنیں تو یہ اپنے بچوں کو جن کے بیٹے ماشاء اللہ سے جوان ہیں باہر جاتے ہیں ان کو دیکھیں ذرا ان سے گور کریں میرے بھائی جو ہے اپنے اپنے لڑکوں کو دیکھا کریں کیونکہ راستے میں گزرنے والی بچیوں کی چھٹیاں چھٹی ہوتی ہے سکول کی تو لڑکے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا گلی محلوں میں گزر جاتے ہیں کسی کی بہنوں کو ماں کو غلط بات کر جاتے ہیں یہ گندی بات ہوتی ہے جس کی بہن ماں انہی کی مفوض رہتی ہیں جو بچے شرم حیاء والے ہوتے ہیں ہمیشہ آپ یہ بات کو گور کریں یہ قرآن سنت کی بات ہے ہمارے کیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہن انہی کی سیب ہوتی ہیں جو بھائی کی نیت اور سوچ اچھی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کسی کی بہن کو یا بیٹی کو بری بات کرتا ہے یا بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی ماں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں محفوض نہیں جاتی یہ مت کہیں کہ وہ پردوں میں بیٹھی ہیں لیکن وہ وہی پہ بھی محفوض نہیں ہیں تو یہ میری اپنی بات نہیں ہے یہ میں سب کے لئے بات کر رہی ہوں میری ساری بہنیں ہیں میری ساری بیٹیاں ہیں میں بے شک میں سب کو بیٹیاں بہنے ہی کہتی ہوں جھوٹی بہنوں کو بھی بیٹیاں ہی کہتی ہوں تو یہ میری بھی وہ بہنیں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں جو سکول کولجوں میں جاتی ہیں راستے میں میرے بچے بھائی کھڑے ہوتے ہیں یہ بری بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غلط باتوں سے بچائے رکھیں اور میرے بہن بھائیوں آپ بھی خود اس بات کو پیرا کریں اس کو دیکھیں اس بات کو کہ ہمارے بیٹے ہمارے بچے کہاں ہیں اور ان کے پاس کیا ہے وہ کیا کس اکٹیوٹی میں چلے ہوئے ہیں تو ان کو رکھا کریں آپ ہم میرا ساتھ ہیں جیسے میں خود کے لیے نہیں میں دوسروں کے لیے ہی بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو ان بچوں کو یہ بری سوسائٹی سے بچائے رکھیں وہ آخر دعوان ہے الحمدللہ رب العالمین